آج جو تاریخی جگہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے کرمبر جیل اسلام علیکم پاکستان جیوگرافی کی نئے ویڈیو میں خوش آمدید کرمبر جیل پاکستان کی بلند ترین الپائن اور ہیاتیاتی طور پر فال جیلوں میں سے ایک ہے اور یقینی طور پر شمال کی سب سے بڑی جیل ہے نقل مکانی کے لحاظ سے اس کی زیادہ سے زیادہ لمبائی 3.2 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چڑائی 1.5 کلومیٹر ہے اگر آپ جیل کے گرد چکر لگانے کا ارادہ رکھنے ہیں تو یہ تقریباً 8 کلومیٹر کا چکر ہے سدہ کی بلندی 14,070 فیٹ ہے کرمبر جیل پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے اور جیل کے شمالی جانب پہاڑ در حقیقت افغانستان سے ملحق ہیں چترال کی مرکزی بادی سے اس علاقے تک مہنچنے والی بادی کو بادی یارخون کہا جاتا ہے یہ مستود سے شروع ہو کر کشمانجہ کے قدیب کے علاقے تک ہے اس سے آگے وادیہ بروغل ہے جو کرمبر پاس تک جاری رہتی ہے یہ دونوں زیلی وادیاں وادیہ چترال کا حصہ ہے اور افغانستان میں وخان کوریڈور کے متوازی چلتی ہیں جو پاکستان کو وستی ایشیای ریاستوں سے الگ کرتی ہیں کرمبر پاس کے بعد جیلوں کا ایک سلسلہ ہے اور آخر کار کرمبر جیل آرتی ہے جو اپنے پانی سے نکل کر اشکمین کی طرف جاتی ہے اس لئے تکنیکی طور پر یہ وادی اشکمین میں واقع ہے کے پی کے اور گزر کے درمیان باؤنڈری لائن کرمبر پاس پر ہے کرمبر جیل تک جن راستوں کے ذریعہ رسائی حاصل کی جا سکتی ہے وہ ہیں چترال مستوج روٹ اور گلگت مستوج روٹ یہ دونوں راستے مستوج پر ختم ہوتی ہیں جو سرحدی علاقے کے ساتھ ساتھ تمام ٹریکس کے لئے بنیاد ہیں ایک خردری جیپ سواری مستوج سے لشکر گز تک جاتی ہے جو بروگل کا دوسرا اہم قصبہ ہے لشکر گز سے کرمبر جیر تک تقریباً پچیس کلومیٹر راستہ ہے اس لئے دو یا تین دن کا ٹریک آپ کو کرمبر جیر تک لے جائے گا گل کے تشکمان چٹی ہوئی روٹ یہ نسبتاً کم لیکن جانا جاتا ہوا راستہ ہے جس میں شتر گارڈن اور گلیشئرز جیسی سخت گزرگاہیں ہیں ٹریک تقریباً پنتالیس کلومیٹر کا ہے اور کرمبر جیر تک پہنچنے میں تین دن لگتے ہیں گلگت اشکمان چنٹر روٹ یہ بہت کم دریافت شدہ علاقہ ہے اور اشکمان کی ایک زیلی بادی ہے جو سولہ ہزار دو سو فٹ چینٹر پاس کی طرف دے جاتی ہے اور چینٹر گلیشئر پر بروگل تک اترتی ہے دو معلوم کراسنگ ہیں اور آس پاس پر زیادہ معلومات استعاب نہیں ہیں گلگت یاسین روٹ یہ سب سے زیادہ عام رستے کا ریورس ٹریک ہے اور کسی کو درکوٹ کو عبور کرنے کے لیے یاسین وادی میں درکوٹ سے سات ہزار فٹ چڑنا پڑتا ہے اور پھر بروگل تک اترنا ہوتا ہے اور مستود سے آنے والے اسی راستے پر چڑنا پڑتا ہے گلگت ہنزا چلنجی روٹ اس راستے کو حال ہی میں سیکیورٹی مسائل کے باعث پاک فوج کی جانب سے بند کرنے کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا تھا وادی چیروسن میں ٹریک شروع کرنا ہے جو بالائی ہنزا کی زیلی وادی ہے اور کے کے ایچ پر سویسٹ کے قریب ختم ہوتی ہے یہ ٹریک چلنجو پاس سے سترہ ہزار دو سو فٹ پر گزرتا ہے اور اشکو مین کرمبر کے راستے پر اترتا ہے جون سے ستمبر اس علاقے کا دورہ کرنے کے مہینے ہیں ہریالی بارش روشنی اور سایا سب ایک ہی جگہ پر بادنوں سے کھیلتے ہیں مختلف طریقوں کے مختلف وقت کے تقاضے ہوتے ہیں لیکن مجموعی طور پر اسلامباد سے اسلامباد کے لئے کم از کم آٹھ دن درکار ہوتے ہیں بشرت یہ کہ تمام چیزیں بغیر کسی مسئلے کے منصوبہ بندی کے مطابق ہوں آٹھ دن کا منصوبہ تمام غیر یقینی صورتحال کو پورا کرنے کے لئے موضوع اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے تو ناظرین یہ تھے کرمبر جیل کی تاریخی اور جگرافیائی معلومات اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل پاکستان جگرافی کو سبسکرائب کر دیں شکریہ